نمسکار دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے رامسے برادرز کے بینر تلے بنی ان کی سترہ سب سے خطرناک اور ڈراؤنی فلموں کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں رامسے برادرز نے سال 1972 میں اپنی پہلی فلم دو گج جمین کے نیچے بنائی تھی یہ فلم ماتر ساڑھے تین لاکھ روپے میں بند کر تیار ہو گئی تھی اور فلم درسکوں کو خوب پسند آئی فلم کے مکھے کلاکاروں میں سریندر کمار، سوبنا، امتیاج خان اور ستین کپو تھے سال 1975 میں فلم اندھیرہ ریلیز ہوئی اس فلم کے مکھے کلاکاروں میں ہیلن، ٹونٹون، ستین کپو اور بھگوان دادا تھے 1978 میں فلم دروازہ ریلیز ہوئی فلم کے مکھے کلاکاروں میں انیل دھوان، شاملی، سکتی کپوڑ اور امتیاج خان تھے 1989 میں فلم اور کون ریلیز ہوئی اس فلم کے مکھے کلاکاروں میں رجنی شرما، سچین پلگاونکر، سودھیر، اوم سیوپوری اور مدنپوری تھے 1980 میں فلم سبوٹ ریلیز ہوئی اس فلم کے مکھے کلاکاروں میں ساری کا، اوم سیوپوری، نوین نشچل، مدنپوری اور راجندر ناپ تھے 1981 میں ہی فلم سنناٹا ریلیز ہوئی فلم کے مکھے کلاکاروں میں ساری کا، ہیلن، مہمود، ٹونٹون اور ویجے اروڑا تھے 1981 میں ہی فلم ہوتل ریلیز ہوئی اس فلم کے مکھے کلاکاروں میں راجندر ناپ، نوین نشچل، بندیا گو سوامی، رنجیت اور راکیش روشن تھے 1984 میں فلم پورانا مندر ریلیز ہوئی اس فلم کے مکھے کلاکاروں میں مہمودیس بھیل، کنیت اسر، آرتی گوپتا، انیرود اگروال اور ساداشیو امرار پرکر تھے 1985 میں فلم 3D سامری ریلیز ہوئی فلم کے مکھے کلاکاروں میں انیرود اگروال، آسا سچدیو، پونیت اسر، پھرہا خان، پریم چوپڑا اور گلسن گروور تھے 1986 میں فلم تہہ کھانا ریلیز ہوئی فلم کے مکھے کلاکاروں میں ہیمنت برجے، کامران، رجوی، آرتی گوپتا، پریتی سپرو، پونیت اسر اور راجندر ناپ تھے 1987 میں فلم داک بنگلہ ریلیز ہوئی فلم کے مکھے کلاکاروں میں مارک جویر، لینہ داس، راجندر ناپ اور رنجیت تھے 1988 میں فلم ویرانا ریلیز ہوئی اس فلم کے مکھے کلاکاروں میں ہیمنت برجے، جشمین، ساحلہ چڑھا، گلسن گروور اور کل بھوشن کربندہ تھے 1989 میں فلم پورانی حویلی ریلیز ہوئی اس فلم کے مکھے کلاکاروں میں دیپک پراثر، امیتہ نانگیا، ستیس تہا، ویجے اروڑا اور پینچو کپور تھے 1990 میں فلم بند دروازہ ریلیز ہوئی اس فلم کے مکھے کلاکاروں میں ہسمت خان، انیتہ سرین، ارونا ایرانی، انیرود اگروال، رضا مراد اور جونی لیور تھے 1994 میں فلم مہاکال ریلیز ہوئی فلم کے مکھے کلاکاروں میں ارچنا پوران سنگھ، جانی لیور، کرن سہا، ریما لاغو اور کل بھوشن کربندہ تھے